ہم نے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے کسی کو بھی کوئی بھی ہو ہرگز یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ پاکستان کے عوام کو پاکستان کی مسلح افواج کو نشانہ بنائے تو کیا آپشنز ہیں ہمارے پاس سیاسی یا سفارتی یا واقعی ہم پھر جنگ کریں گے افغانستان میں اندر جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول ہیلکریم دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پاکستان کی سردوں کا پاکستان کے اندرونی استحکام کا دفاع جو ہے وہ ہماری سکورٹی فورسز سلامتی کے اداروں اور افواج پاکستان کی ذمہ داری ہے اور وہ اس کے لیے جو اقدامات بھی اٹھاتے ہیں قوم کی اس کو تائید و حمایت حاصل ہوتی ہے اور قوم کی اس کو تائید و حمایت حاصل ہوگی اب یہ جو معاملہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیانات آئے ہیں آج وزیر دفاع کا بھی اور گزشتہ روز سپاہ سالار جنرل حافظ سید آسم منیر صاحب کا یہ ایک بڑے ہی جسے آپ کہیں جسے کہتے ہیں کہ ایک ریڈ لائن کراس ہوئی تو پھر یہ بیان آئے یعنی جیسے بالکل آپ وہاں پہ پاکستان کو لا کے کھڑا کر دیا جہاں اس طرح کے سخت بیانات دینے پڑے ادروائز ماضی میں آپ دیکھیں کہ ایسے واقعات ماضی میں بھی کچھ چھوٹے واقعات نہیں ہوئے لیکن ہماری قیادت کی کوشش یہی تھی کہ باتچیت سے معاملات کو حل کیا جائے اور اب بھی پہلی ترجیح میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جنگ ہے یا کوئی خدا نہ خواستہ ہم کوئی افغانستان پر حملہ کرنے جا رہے ہیں ہماری اب بھی پہلی ترجیح یہی ہے اور یہی ہونی چاہیے کہ باتچیت کی جائے کہ بھئی افغانستان اب ایک قضاد خودمختار حکومت ہے وہاں پر ایک نگران حکومت وہاں قائم ہے نہیں وہ تو افغانستان والے تو کہتے ہیں آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں پاکستان کے آئین کو جو چیلنج کرتے ہیں جو سرنڈر نہیں کرتے پاکستان کے قوانین کی پاسداری نہیں کرتے افغان طالبان کہتے ہیں ان سے مذاکرات کریں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جس طرح افغان طالبان یہ کہتے ہیں کہ ان کے ملک کے اندر کسی بھی دوسرے ملک کو مداخلت کا حق نہیں ہے یہ ان کا واضح موقف ہے اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی پاکستان میں بیٹھ کے افغانستان میں تخریب کرے تو کیا اسے قبول کریں گے وہ اسی طرح پاکستان جو ہے خواہ وہ افغانی ہوں کوئی بھی ہو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ افغان جو طالبان ہیں جو افغان عبوری حکومت ہے وہ اس کو نہیں چاہے گی اور نہ اس کو چاہنا چاہیے نہ اس کو پسند کرنا چاہیے کہ کوئی ادھر بیٹھ کے پاکستان کے اندر عدم استحقام پیدا کرے اور یہ ان کے فائدے میں نہیں ہے یعنی دو سے دھائی ملین افغان یہاں پاکستان میں موجود ہیں ان کی فیملییں موجود ہیں یہاں ہم ان کے میزبان ہیں یہ آپ نے آپ نے درست فرمایا